اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے ہش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج میں بہت مزے کی ریسی بھی لے گی آئیوں آپ کے لئے میکرونی کچھ لوگی سے پاستہ بھی کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کے لئے چاہیے ایک چکن کی بریسٹ ایک ہی میں نے اس میں کیارٹ لیا ہے نارمل سائز کی اور ایک ہی شمنا مرچ لیا ہے اس کے علاوہ ایک چھوٹا چمچ نمک کا ڈیٹھ چھوٹا چمچ جو ہے میں نے شمنا مرچ کا اور کیمن سیٹھ لیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے اس میں وینیگر اور ون ہی ٹیبل سپون میں اس میں سویا ساس ڈال رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں کریم چیز یوز کروں گی 200 گرام اور 150 گرام میں اس میں موزرینہ چیز آئٹ کروں گی اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ہاف کپ دودھ آپ ایور پاورٹڈ ملک بھی یوز کر سکتے ہیں اور میکرونی ہمیں چاہیے ہوگی میکرونی میں نے اس میں اگر آپ کپ سے مہیر کریں گے تو اس کو میں تقریباً جو ہے دو کپ جو ہے میں نے اس میں ڈالی ہے میکرونی اور کسی کھلے برتن میں ہمیں اسے جو ہے بالکل بائل کرنے کے لئے رکھنا ہے تاکہ یہ چپکے نہیں کیونکہ یہ پھول کے جیسے چاول پھولتے ہیں ویسے میکرونی بھی پھولتے ہیں تو اس لئے احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ اسے کھلے برتن میں ڈالیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا پانی کتنا زیادہ اور میکرونی میری بالکل نیچے تہہ تک گئی ہے لیکن یہ جب بائل ہوگی تو یہ بالکل فل ہو جائے گی تو اس میں میں نے دو چمچ جو ہے وہ آئل کے ڈالے ہیں اور ایک چھوٹی چمچ بنے نمک کی ڈالی ہے کیونکہ میں نے نمک دوسرا اور بھی ڈالنا ہے تو نمک کا احتیاط کیجئے اب اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالی کہیں تیز نہ ہو جائے کیونکہ ہماری جو چیز کریم ہے اس میں بھی سالٹ ہے تو ابھی میری یہ دیکھ رہے ہیں آپ بلکل پرفیکٹلی بائل ہو چکی ہے میری میکرونی تو میں اسے ابھی جو ہے سٹین کر لوں گی اور آفٹر سٹین میں اس میں جو ہے پانی جو ہے وہ اس پہ ڈال دوں گی تھنڈا اس سے یہ ہوگا کہ یہ چپکے گی نہیں کیونکہ جتنی دیل تک ہم اپنا میکسچر ریڈی کریں گے اتنی دیر اگر یہ پڑی رہے گی تو یہ چپک جائے گی تو اس لئے اس میں پانی ڈال لیں گے تو یہ بلکل پرفیکٹ رہے گی تو ابھی میں نے آئل میں جو ہے اپنی چکن ڈال دی ہے آئل اتنا ڈالنا ہے ہمیں کہ جس میں ہماری چکن پرائے ہو جائے زیادہ آئل بلکل نہیں ڈالنا ہمیں تو بھی میں نے اس میں تقریبا جو ہے بلکل ہاف پیالی سے بھی تھوڑا سا کام میں نے آئل لیا اس میں اور میری چکن جو ہے میں اس میں اچھے سے پرائے کر لیا اور جب آپ کو لگے کہ ہماری چکن اچھے سے پرائے ہو چکی ہے اس کے بعد آپ اس میں اپنی ویجیٹیبلز ڈال دیں اور ویجیٹیبلز کو بھی اچھے سے پرائے کر لیں اور کیونکہ ویجیٹیبلز کے ساتھ آپ کی چکن جو ہے وہ اور اچھے طریقے سے فرائے ہو جائے گی اس کے بعد ہم اپنے جو میرے مسالے تھے میں نے اس میں زیادہ مسالے بلکل بھی یوز نہیں کی آپ کے سامنے صرف سالٹ پیپر اور کیومن سیٹس وہ ڈال لیا ہے دوسرے کسی مسال کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کیونکہ جو وائٹ ساوس میں ہمیں اتنے مسالوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تو اب اس میں ہم اپنے وہ تینوں چیزیں ڈال دیں گے اپنے مسالوں کی اس کے بعد اسے مکس کریں گے ہم اور تقریباً دو منٹ کے لئے ہم اسے ڈھک کے رکھ دیں گے زیادہ نہیں رکھنا صرف دو منٹ کیونکہ ہماری ویجیٹیبل بہت جلدی سے جو ہے وہ مطلب گلنا شروع ہو جاتی ہے چکن ہم آرڈی اسے ہم فرائے کر چکے اچھے سے تو اس لئے ہمیں زیادہ دیر بلکل نہیں رکھنا کیونکہ ویجیٹیبل اس کے بعد جو ہے بلکل زیادہ گل جائیں گی تو وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا اتنا اچھا تو اس کے بعد ہم اپنی اس میں ڈالیں گے دو انڈے دو انڈے ڈالیں اگر آپ کو انڈوں سے الیرجی ہے تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں ڈالیں کہ جو میرا آئل ہے وہ اوبزر ب ہو جائے گا اس میں میرا آئل بلکل جو ہے وہ ایک طرح سے ہتم ہو جائے گا آئل میرا تو اگر آپ چاہیں تو آپ انڈوں کو سکپ کر دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے لیکن ابھی ہم اس انڈوں کو اچھے سے میں نے پکانے کے بعد اسے ایک پلیٹ میں جائے اسے ٹرانسفر کر دیا میں نے تاکہ میں اپنی وائٹ سوس جائے اسی کڑاہی میں میں اپنی وائٹ سوس جائے وہ ریڈی کروں گی تو اب اس میں میں سب سے پہلے ڈالوں گی دودھ اپنا اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی کریم چیز جو میں نے رکھی تھی 200 گرام اس کے بعد میں اس میں موزریلا چیز بھی ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد میں اسے بس اچھے سے جو ہے میکس کر دوں گی تب تک جب تک کہ ہمارا جو موزریلا چیز وہ میلٹ ہو جائے تو جب یہ میلٹ ہو جائے گا آفٹر میلٹنگ ہم اس میں اپنی میکرونی جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے تو یہ تک میں میلٹ ہو چکے کیونکہ یہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا بس تھوڑی دیر میں ہی وہ میلٹ ہو جاتا ہے تو اس میں میں نے اپنی میکرونی ایڈ کر دی ہے اور میکرونی کے بعد میں اس میں سویہ ساوس اور جو وینیگر ہے وہ بھی ایڈ کر دوں گی اور آفٹر دین جو ہمارا میکس شرط ہے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو اس کے بعد صرف یہ ہے کہ ہمارا سب کچھ ریڈی ہے تو بس ہمیں اس کو کرنا ہے میکس تو میکسنگ اس طرح سے کیجئے کا بہت احتیاط سے کیجئے کہیں ایسا نہ اتنا میکس کر رہے ہیں آپ اس کو کہ آپ کی میکرونی ہی ٹوٹ جائے تو بہت اچھے سے میکس کرنے کے بعد یہ تقریباً بس ریڈی ہو چکی ہے تو ہم اسے اس کے بعد اپنے سرونگ بال میں ڈالیں گے تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے اسے لائک کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں بھی ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور دبائیے تو یہ میری میکرونی ریڈی ہے تو اوکے جی اللہ حافظ